نمازکار انڈیا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں گریمہ شیواز طواب کے ساتھ امرت پال فرار ہے لیکن بھگوارے خالستان سمر تک امرت پال سنگھ کے قریبی پپل پریت سنگھ کو منگل بار یعنی کہ آج تڑ کے امرت سر ائرپورٹ لائیا گیا پپل پریت کو سوموار یعنی کہ دس اپریل کو امرت سر کے گتوننگل علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا اس کے پہلے سوموار کو پنچاب کے پلس مہانرک شک مکھیالے سکچین سنگل نے کہا تھا کہ پپل پریت سنگھ کو راستے سرکشہ قانون یعنی کہ این ایس اے کے تحت گرفتار کیا گیا ہے امرت پال سنگھ کے مکھی سہیوگی پپل پریت سنگھ کو امرت سر گرامیڈ پولس نے کتوننگل علاقے سے گرفتار کیا تھا گرفتاری راستے سرکشہ قانون کے تحت کی گئی ہے اس کے بارے میں ساری جانکاری بھی گئی اس کے علاوہ وہ چھے معاملوں میں بھی فرار ہے پپل پریت کو کئی تصویروں میں امرت پال سنگھ کے ساتھ دیکھا گیا تھا جو راج پولس کے شکنجے گھرے بچنے کے بعد سامنے آئی تھی حالانکہ سوتروں کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امرت پال کے ساتھ ہی پپل پریت کو ڈیبروگر فیل بھی جا گیا ہے پوشتاج میں پپل پریت نے بتایا ہے کہ وہ 28 مارچ کو ہشیارپور میں امرت پال سے الگ ہو گیا تھا 18 مارچ سے 28 مارچ تک وہ امرت پال کے ساتھ ہی رہا 28 مارچ کو ہشیارپور میں وہ دونوں پولس کے ہاتھ آنے سے اب بچ گئے تھے پولس کا آپریشن کیسے سفل نہیں ہوا اور کیسے ان دونوں کے اس دن پرائیور جوگا سنگھ کے ساتھ پولس کو چکمہ دے دیا تھا اس کی جانکاری بھی پپل پریت سنگھ نے دی ہے امرت پال ایرپورٹ پر بھاری پولس بل کے ساتھ پپل پریت کو صبح لائیا گیا امرت پال 18 مارچ سے ہی فرار چل رہا ہے جس دن پر انچواپ پولس نے اس کی خوجبین شروع کی تھی امرت پال کے سمرتکوں کی طرف سے 23 فوروری کو امرت سرمیہ جنالا پولس ٹیشن پر دھاوا بولنے کے لگ بھگ تیر ہفتے بعد یہ کاروائی ہوئی جس میں ان کے ایک قریبی لوپید توفان کے رہائے کی مانگ کی گئی تھی امرت پال کب پکڑ میں آئے گا اس سے جڑی آگے بھی تمام جانکاری تمام اپ ڈیٹ تمام خبریں ہم آپ سبھی تک پہنچ رہیں گے پنے رہی ڈیا نیوز کے ساتھ دھنی بات